موسیقی موسیقی میتے بتہاو تمہارے لوئر نے وہ کلاک کاغذات بھیجوایا ہے اسما کو جی میرے شاوی سے بات ہوئی تھی کہہ رہے تھے کہ لوئر کاغذات پہنچا رہا ہے لیکن میں نے زیادہ پوچھنا مناسب نہیں سایا اچھا چلیں سب تو چھوڑیں مجھے بتائیں کہ چاہے منباروں آپ کے لئے ارے نہیں بٹا اب ہم چلتے ہیں ہم لوگ تو بازار جا رہے تھے ہمیں کچھ لےنا تھا وہاں سے تو تمہارے بابا نے کہا کہ بابسی پر تمہیں لے کر آئیں چلو خیر ہم کسی طرح انہیں سمجھا ہی لیں گے اچھا مجھے یہ تو بتاؤ کہ تمہیں اکیلے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی ارے نہیں امی ایسی کیسی باتیں کر رہی ہیں گھر میں یوسف ہوتا ہے زرینہ ہوتی ہے اور شاویز بھی جلدی آ جاتا ہے اب بس آپ لوگ میری فکر کرنا چھوڑ دیں اور بابا کو سمجھائیں کہ وہ بھی ٹھیک رہے چلو ٹھیک ہے بیٹا جیسے تمہاری مرزی اچھا بھئی اب ہم چلتے ہیں امی نہ چاہے نہ کھانا ایسی جا رہی ہیں پھر آئیں گے کسی وقت میٹا چاہے کا کیا تکلو اللہ حافظ اللہ حافظ رکشی خالا جی تیرا میرے بچے ایشن موگ بہت اچھی مجھے در تھا تمہیں لوگ کے ساتھ نہ چلی جاؤ اگر انہیں پتہ لگ جاتا کہ آپ گھر پہ ہیں تو وہ مجھے اپنے ساتھ زبردستی لے جاتے ہیں لیکن میں نے انہیں اس چیز کا احساس نہیں انہیں دیا اے ایک منٹ دیکھو تم پلیس شاویز سے بات کرو مجھے اس گھر سے نہ نکالے تم پلیس اس کو رضا مند کرلو تو میں ہمیشہ تمہاری احسان مند رہوں گی اسمہ میں یہ بات کیسے کر سکتی ہوں میں ڈی وی ہوں ان کی ای نو اور میں تمہارا حق نہیں مارنا چاہتی تم ٹیس اس سے یہ کہہ دو کہ میں کبھی تم لوگ کو ڈسٹرپ نہیں کروں گی بس مجھے اس گھر میں رہنے لیں اسمہ تم اس معاملے کو جتنا آسان سمجھ رہی یہ اتنا آسان ہے نہیں ہمیں یہ ضرور جان سکتی ہوں کہ شاویز کے ذہن میں کیا چن رہے ہیں اور نہیں طبیعت ٹھیک نہیں محرام کرنے جان رہے ہیں کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو سنو اگر تمہاری طبیعت خراب ہے تو میں دوال آ دیتی ہوں تمہیں اگر کچھ کھانے ہے تو میں کھانے کو گنا دیتی ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں آسا مجھے تم سے شادی نہیں کرنی مجھے تم سے شادی کرنی ہے نا تمہارے بغایر رہنا نا ممکن ہے میرے لئے نا ممکن ہے اچھاتا ہوں کہ تم تم یہ جان لوگ میری جو چلتی ہوئی سانسیں یہ تم سے جوڑی ہوئی ہے تمہاری ایک ہاں یا نا سے اگر ہاں کرتو بھی تو یہ چلتی رہے